ہر سلام علیکم بچوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کتاب نردبان میں خطود نویسی صفحہ نمبر 20 اور 21 کریں گے خط دو طرح کے ہوتے ہیں رسمی خط اور غیر رسمی خط دونوں کے انداز تحریر میں فرق ہوتا ہے مطلب رسمی خط کا انداز تحریر کس طرح سے لکھا جاتا ہے اور غیر رسمی یہ کس انداز سے لکھا جاتا ہے ان دونوں میں فرق ہوتا ہے غیر رسمی خط بے تکالفانہ انداز میں دکھا جاتا ہے جیسے آپ کے دوست کے والدین کے کسی کو آپ دوستوں کو لکھ رہے ہیں یہ غیر رسمی خطود دے اور یہ اکثر تین پیراگراف پر مشتمل ہوتے ہیں اب یہاں پر آپ کو غیر رسمی خط کا نمونہ دیا جا رہا ہے اور آپ کو ایک خط لکھنے کے لیے دیا جائے گا جو آپ نے اپنے نوٹ بک پر لکھنا ہے غیر رسمی خط میں سب سے پہلے آپ اپنا پتہ لکھتے ہیں تاریخ لکھتے ہیں جسے تاریخ پر آپ خط لکھ رہے ہیں عداب والقاب لکھتے ہیں جس کے ساتھ جن کو آپ خط لکھ رہے ہیں ان کو آپ مخاطب کریں گے کوئی بھی ہے مامو ہے ابو ہے بھائی ہے دوست ہے کچھ بھی آپ اس کو کس طرح مخاطب کرتے ہیں اس کو سلام کریں گے اس کے بعد آپ آغاز کریں گے آپ آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ بالکل اپنی خیریت سے مطلق آغاز کریں گے اور ان کی خیریت درافت کریں گے اور مطلب جو صورتحال ہے آپ اپنی بتائیں گے جیسے یہاں پر یہاں تو بہت گرمی ہو رہی ہے آپ سنائے لاہور کا موسم کیسا ہی اس طرح لکھ سکتے ہیں نفس مضمون نفس مضمون جو ہوتا ہے اس میں آپ نے وہ نفس مضمون مطلب وہ جو خط آپ کو ٹاپک دیا گیا جو جس میں مطلق آپ نے خط لکھنا ہے دوست کو لکھنا ہے آپ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں نفس مضمون میں آپ وہ لکھیں گے اپنے والدین کو لکھ رہے ہیں آپ نے جو لکھنا ہے نفس مضمون وہ چیز آ جاتی ہے جو آپ مین ٹاپک ہوتا ہے خط کا وہ آپ نفس مضمون میں لکھیں گے پہلے آغاز پھر نفس مضمون اس کے بعد الودائی کلمات کیا ہوتے ہیں کہ اب جازت چاہوں گا سب گھر والوکمی طرف سے اسلام یہ آخر میں آپ نے یہ کلمات یہ تین پیراگراف بن جاتے ہیں اور اس کے بعد خط کا ضرور دیجئے اور یہ سارے آپ الودائی کلمات میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد سرطام میں آپ اللہ حافظ اور آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ دوست کو لکھنے تو آپ کا دوست اگر آپ والدین کو لکھنے تو آپ کا بیٹا اس طرح کے اختزام میں آپ نے یہ لکھنے اور اپنا نام لکھنے اور آپ نے خط لکھنے اپنے دوست کو جس کو آپ اپنے شہر آنے کی دعوت دیں گے آپ اسے آپ اگر لاہور میں رہتے ہیں تو آپ نے شہر کی تاریخی مقامات اور تفریحی مقامات کے بارے میں بتائیں گے جیسے لاہور میں کون کو سے تفریحی مقامات ہیں مینارے پاکستان ہے آپ اس کی وہ اسٹریز سے ان کے بارے میں بتائیں بادشاہی مسجد ہے شاہی کلہ ہے چھانگا مانگا کا جنگلستہ جو بھی تاریخی مقامات ہیں آپ ان کے بارے میں ان کو بتائیں اور ان کو اس جگہ پہ لکھنا ہے شکریہ